پاکستان کی مٹی میں جذبہ ہے میں نے دیکھا ہے اپنی ملت کے جوان کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کے دنوں میں میں نے دیکھا ہے پتہ چلتا ہے جوانوں کو جوان گلی گلی پھرتے ہیں بستے جمع کرتے ہیں جہاں سیلاب آیا ہوتا ہے وہاں پہنچاتے ہیں اس ملت کے جوانوں کو میں نے دیکھا ہے جب دوہزار آٹھ میں زلزلے آئے تھے تو میں نے دیکھا ہے سکولوں کالجوں کے وہ پانچویں کلاس کے بچے جو کہاں سے دس روپے خرچے کے لے کے آئے ہوئے انہیں کہا گیا تمہارے وطن کو ضرورت ہے تو پانچویں کے بچے نے پانچ روپے نکال کے کہا کہ میں پاکستانی میرا پیسہ پا یہاں کئی دفعہ آزمایا گیا کبھی نعرہ لگا کرز اتارنے تو تاریخ میں ایسے بھی باقیات ہوئے کہ بیٹی کا زیور امہ نے بنا کے رکھا تھا تو اس بیٹی نے کہا کہ میں خالی کانوں سے چلی جاؤں گی سسرال لیکن میری یہ بالیاں میرے وطن کو دید اس کے کرزے اتر جائے یہ سمر جائے اس وطن کی مٹی میں بڑا حسن ہے یہاں حکمران اگر ظالم ہوئے ہیں تو یہ قوم تو تباہ نہیں ہوئی یہ قوم ابھی بھی لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے یہاں آج بھی ایک نسرے کا خیال کیا جاتا ہے یہاں آج بھی کسی غریب کی چھات گرے تو لوگ پہنچتے ہیں اس دھرتی کے اندر سے آج بھی خوشبو آتی ہے اور یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے ہم بڑے سچے پاکستانی ہیں ہم بڑے کھرے پاکستانی ہیں ہمیں پاکستان کی ایک ایک ایٹ سے پیار ہے اور ہمارا قد اتنا اونچا ہو گیا اتنا اونچا جاگ رہے آپ لوگ اتنا اونچا قد ہو گیا جب سعودی عرب نے کہا کہ فوج چاہیے بڑے ملکوں کی فوج تھی جاگ رہے آپ لوگ مزہ آ گیا کہ فوج چاہیے تو بڑے ملکوں کی فوج تھی بڑی بڑی تگڑی ان سے سوال ہوا نیجی لوگوں نے سوالات کیے کہ ساری دنیا جو ہے تو پاکستان سے فوج کیوں مانتے ہو تم تو بڑے مالدار ہو تو جواب بڑا منفرتی آئی ہے ان کے فوجی رانماؤں کا جواب ہے وہ کہنے لگے اس لیے پاکستان سے فوج مانگیا ہے کہ پاکستانی مصطفیٰ سے پیار بڑا کرتے ہیں پاکستانی رسول اللہ سے پیار بڑا کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ٹینک جہاں جواب دے جائیں گے کلاشن کوبے جہاں جواب دے جائیں گے یہ نبی پاک کے کمبت کے آگے سینے کر کے کھڑے ہوئے کسی کو حضور کے روزے کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیں گے یہ خانہ کعبہ کے قریب کسی کو آنے یہ انسانی جانوں کی انسانی وجود کی دیوار بنائے گے کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک نے گلے کے بٹر کھولے ہندوستان کے جانے مو کیا اور ٹھنڈی ساز لی تو سعابہ نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمائے اس طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوای آتا اس طرف سے مجھے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں داتا علیہ جوہری رہتے ہیں یہاں خاجاز میری آئے گے یہاں عزیز بابا فرید الدین آئے یہاں امام احمد رضا بریلوی ہے حضور نے کہا ٹھنڈی اکبال لندن میں تھے تو اکبال بیمار ہوئے ڈاکٹر اکبال سے کسی نے کہا کہ عامل ہی لوگے ہیں فرمایا اگر میں مر جاؤں تو مجھے لے جا کے اس جگہ دفن کرنا جہاں پاکستان بننا ہے لاہور میں دفن کرنا مجھے تو لوگوں نے کہا لندن ترکی آفتہ ملک ہے یہ آپ کو رکھنا عزاج سمجھیں گے یہاں دفن نہ کریں وہاں تو بڑے بڑے ظلم ہے ہندوستان میں بڑی لڑائیاں ہیں بڑے معاملات ہیں بڑا رشوت دنگا فساد بڑا کچھ ہے تو اکبال بول پڑے گلندر لہوری طلب کے کہنے لگے میرا بطن کوئی معمولی بطن نہیں بطن اکبال نے کیا کہا تھا اکبال کہنے لگے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وہی بطن ہے